مفتی نوید عباسی صاحب آپ تھے نہیں شام میں اس لئے میں آج پہلے آپ کی طرف بڑھوں گا شرعی نکتہ نظر سے کون ہیں یہ جو اولیاں ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ان کے لئے جو مقام ہے یا جو جواب ہیں اس حوالے سے ہم ضرور بات کرنا چاہتے ہیں مارشا ابھی جو آیات تلاوت ہوئی ان میں بھی یہی بات ہوئی اللہ رب العالمین کے جو ولی ہیں اس کے جو مقام قرب میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ نہ کبھی خوفزدہ ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی غم تاری ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں فیصل قریشی صاحب جو ہمارے ہاں متصوفین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب آدمی نوافل کے ذریعے اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جب آدمی نوافل کے ذریعے یعنی ایک تو فرائز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی اور یہ تمام چیزیں کرتے کرتے مقام قرب میں پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو پھر وہاں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور پھر اللہ رب العالمین اس سے یہ کہتا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے کہ میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اب وہ کوئی بھی کام میری منشاہ و مرضی کے بغیر نہیں کرتے شام میں یقینا آپ نے مولا کائنات امیر المومینین حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے حوالے سے کلام کیا ہوگا علماء کرام میں موجود نہیں تھا لیکن میں اس طرف اشارہ کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم تمام ولیوں کے بالاتفاق سردار ہیں اگر آپ نے کسی کو ولایت کے سب سے بلند رتبے پر دیکھنا ہو اور سمجھنا ہو کہ ولی کون ہو سکتا ہے تو آپ نے مولا علی کو سمجھنا ہے اگر آپ نے مولا علی کی ذات سے تعلق استوار کر لیا آپ نے ان کا قرب پا لیا آپ ذرا دیکھئے کہ قرآن مجید فرقان حمید ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان کر رہے ہیں علماء کرام نے یقینا وہ ساری احادیث پیش کی ہوں گی یہاں پر اسی طریقے سے ان کی عظمت ان کے بچوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے انہیں جنت کا مالک قرار دیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ عبادت کس طرح کی جا رہی ہے کہ ان کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں لیکن عبادت کا سلسلہ جاری ہے پوری پوری رات اپنی جبین کو وہ جھکائے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ ولیوں کے سردار ہیں تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے دیکھئے حضرت شیخ اکبر مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب فسوس و لکم یہ بات لکھتے ہیں انہوں نے فتوحات مکیہ میں بھی یہ بات کی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب وہ اس کے قریب ہوتے ہیں جب اس سے دور ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے لیکن جب وہ مقام قرب کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین انہیں اپنا بنا لیتا ہے پھر ان کے ذریعے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو رشد و ہدایت دکھاتا ہے ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کی ذات کی طرف بڑھتے ہیں یہ شیخ اکبر مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت الباری آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ولایت کے آلہ درجات پر کیسے پہنچے آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر یہ سب منازل آپ نے کیسے تے کی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عبادت کی ہے میں نے اللہ کے راستے میں محنت اور جستجو کی ہے اور جنگلوں اور بیابانوں میں کیا اور اس کے بعد بھی اس پر کوئی غرور کوئی تکبر نہیں آجزی اور انکساری ہمیشہ پیش نظر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو آدمی جھکتا ہے اس کو بلند مقام عطا فرما دیتا ہے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو نشانے منزل ہوتے ہیں جو نشانے را ہوتے ہیں جن پر چل کر آپ اللہ تک پہنچتے ہیں یا اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے جو کرنا تھا گلی لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تشا نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں